موسیقی مسئلہ کشمیر نقام سفارتکاری کی انکہی داستان یہ ہے بریسٹر حمید باشانی صاحب کی نئی کتاب جو میر پور سے نیشنل انسیچوٹ آف کشمیر سٹیڈیز نے شائع کی باشانی صاحب اور میں اس کمپلیکس اسیو پہ کوئی چودہ پندرہ سالوں سے بات چیت کر رہے ہیں اور باشانی صاحب بھی اس وقت ٹی وی سکرین ہو اور یوٹیوب جو سب سے بڑی ٹی وی سکرین دنیا کی اس پہ اس کمپلیکس اسیو پہ بہت روشنی ڈال چکے ہیں اور واضح کر چکے ہیں کہ مسئلہ کشمیر کیا ہے نقام سفارتکاری کی انکہی داستان فرم پاکستان پوائنٹ کیا ہے اس کتاب کے حوالے سے اور جو کرنٹ صورتحال ہے اس کو بھی تھوڑا سا ٹچ کرتے ہوئے ہم بات چیت کریں گے آج کے شو میں باشانی صاحب خوش آمدیت شکریہ نام تینکیو یہ وہ موضوع ہے جس پر آپ کی کتاب آئی جو موضوع آپ نے جیا ہے جس کو بہت قریب سے آپ پرکھا ہے تو سب سے پہلے ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے مختصرا کیسے آپ اس کی سمری پیش کرنا چاہیں گے کیا آپ نے اس کتاب میں لکھا ہے جو نیا بھی ہو چونکا دینے والا بھی ہو اور حقائق سے بھی قریب ہو دیکھیں اس کو تو آپ نے بیان کہری دیا کہ آپ نے کہا چونہ پندرہ سال سے ہم ڈسکس کر رہے ہیں لیکن میرے حساب کے مطابق کو بیس اکیس سال سے ڈسکس کر رہے ہیں وہ جب آپ وطن نکالتے تھے آفتروزہ وطن جو آہ آپ کا میکزین تھا تو اس وقت سے لے کے تو ہماری ڈسکیشن تو کانٹینیوزلی جاری ہے تو بنیادی طور پہ جو بات میں کرتا رہا ہوں یا آپ سے ڈسکیشن ہوتی رہی یا جو ہم مختلف فورمز پہ یا انڈیویجولی ڈسکس کرتے رہے آہ اس میں کہ یہ مسئلہ کشمیر کیا ہے اس کو کیسے حال کیا جا سکتا ہے ظاہر ہے ایک کمپلیکس اور بہت بڑا ایشو ہے آہ جس نے کے پورے برس اگیر کے کروڑوں لوگوں کو جو ہے وہ ہمارے نکتہ نظر سے ایک طرح سے یرگمال بنا رکھا ہے اور اس کی وجہ سے جو وہاں پہ ایک معاول کریئٹ ہوا ہوا ہے جس کو ایک زہر آلود ٹاکسک قسم کا معاول کہہ سکتے ہیں آپ جو آمن کے خلاف بائیچارے کے خلاف دوستی کے خلاف اور ایک اچھی ہمسائیگی کے خلاف جو ہے نا ایک بہت ہی ٹاکسک قسم کا معاول ہے جو اس مسئلے کی وجہ سے ہے تو یہ مسئلہ اتنا کمپلیکس ہے اس کے اتنے پہلو ہیں کہ ہر پہلو اگر آپ ڈسکس کرتے جائیں کسی بھی کتاب میں کسی بھی چیز میں تو آپ کو دس دس والی ہم چاہیے تو یہ جو اس پہ ہم نے کیا بھی ہے ظاہر ہے بہت سارے پہلے بھی بکس بھی آئی ہیں ڈسکیشنز بھی ہوئی ہیں تو یہ سپیسیفکلی جو ہے وہ پاکستان کی جو سفاردکاری تھی یہ اس سے لیمیٹڈ ہے یہ جیسا کہ بک کے نام سے ہے کہ جو ہے وہ ناکام سفاردکاری کی ان کہی داستان یعنی ان ٹولڈ سٹوری آف ڈیپلومیٹک فیلیر آن کشمیر ایشو تو اس کو فوکس کیا ہے میں نے بلکل ایکسکلوسیو لی اور اس میں دو تین چیزیں جو ہے نا وہ میں نے جو ڈسکس کی ہیں بلکل شاٹ الفاظ میں کہ ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کی جو رولنگ الیٹ ہے وہ ہمیشہ عوام کو یہ تاثر دیتی رہی کہ ہم انٹرنیشنل ایرینہ میں انٹرنیشنل فورمز پہ اداروں میں کو بہت امپارٹنٹ کام کر رہے ہیں مسئلہ کشمیر کو لے کے تو یہ میرے لیے بھی بڑی دلچسپی کا کام تھا جو کہ اس پہ بلینز آف ڈالر خرچ ہو گئے ہیں پاکستان کے غریب عوام کے ٹیکس پیئرز کے آئی ایم ایف کے ورلڈ بینک کے سعودی عربیہ کے چائنہ کے جہاں سے بھی پیسے آئے وہ ری چینل ہو کے تو اسی طریقے سے جو ہے ایک انٹرنیشنل تقسیم ہوتے ہیں سفارت خانوں میں جہاں سے آگے ان کے اپنے جو فوٹ سولجر ہیں ان میں تقسیم ہوتے ہیں پھر اس طریقے سے آگے جا کے تو ڈپلومیٹک ہلکو میں جو لابنگ ہوتی ہے تو بیک اوم یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ پاکستان کو بہت امپارٹنٹ کام کر رہا ہے اور جس کے بہت جلد انتائج نکلنے والے ہیں اگر آپ پاکستان کے مین نیوز پیپرز بڑھیں تو جو بہت امپارٹنٹ ترین چار نیوز پیپر بڑھے اٹھا کے ان کی ڈیلی ڈے ٹو ڈے آپ کٹنگز جمع کریں تو آپ کو ایرد دوسرے دن یہ خبر نظر آئے گی کہ کسی وزارت خارجہ نے کہ آلہ عوضے دار نے کسی لیڈر نے کسی دورے پہ گئے ہوئے ایکسٹرنل منسٹر نے کسی کشمیری لیڈر نے کہیں جو ہے وہ مسئلہ کشمیر کو اجاگر کیا ہے پہلے تھے کہ مسئلہ کشمیر ڈسکس کیا بعد میں انہوں نے لفظ اجاگر رکھ لیا چونکہ وہ اجاگر کا جو ہے نا اس میں آپ پھوکڑائی نہیں جاتے کہ کیا کہاں اجاگر کیا اور کیسے کیا ہے کہ ایسا بیگ قسم کا کانسپ تو اس کو میں نے فوکس کیا ہے کہ بھئی ہم بھی تو جانے کہ یہ اتنے بلینز آف ڈالرز جو ہے جو خرچ ہو رہے ہیں اور اتنے ملینز آف پیپلز کو جو بفکو بنایا جا رہا ہے اس کا ریزلٹ کیا ہے تو وہ پھر اس پہ میں نے ایک ریسرچ شروع کی اور وہ موسٹلی جو ہے بیس کرتی ہے ڈی کلاسیفائی ڈاکومنٹس جو ہیں جو یونائیٹ سٹیٹ آف امریکہ نے ڈی کلاسیفائی کیے ہیں اور جو جو یوروپین کانٹریز نے فار ایکزمپل انگلینڈ میں یا یوروپین یونین نے یا اس طرح کے دوسری جگہوں پہ جو ایکسکلوسیبلی اس ڈسکیشن اور کمیونکیشن کے گھرد گھومتے ہیں جو پاکستان ورسز مثلا وائٹ آوس میں بیٹھا ہوا جو بھی اس وقت تا پریزیڈنٹ تھا اس سے لے کے تو آج تک کہ پریزیڈنٹ تھا یا بریٹش پرائم میریسٹر یا فرنچ صدر یا جیپنیز پرائم میریسٹر یا چائنیز صدر یہ ساری جو ڈسکیشن ہوئی ہیں کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے مسئلہ اٹھایا کیسے اور وہ جب میں جو ہے اس کی ڈیفت میں گیا تو مجھے یہ جا کے بہت بڑی حیرت ہوئی کہ ہر دفعہ یہ جب کسی بھی امریکی صدر کے ساتھ مسئلہ اٹھاتے رہے اور بہت زیادہ زور و شور سے آپ اگر کہیں تو صدر کینیڈی کے دور میں اور اس کے بعد کے تمامی صدور کے دور میں تو وہ کیا اٹھاتے رہے کہ جی آپ کوئی مہربانی کریں جو کہ ان کے الفاظ وغیرہ ساری چیزیں میں نے کوٹ کی ہوئی ہیں تو آپ ہمیں کوئی جو ہے وہ کسی طریقے سے یہ مسئلہ آل کر آکے دیں تو اس کے جواب میں امریکی صدور جو ہے ان کا جو ہر سب کا ایک سے ایک تک سب کا جواب یہ جرا ہے کہ جی ہم نے اس مسئلے پہ بڑی آپ کی پہلے بھی اپروچ کی ہے آپ کو انٹرنیشنل ڈسکیشنز بھی کی ہیں انڈیا سے بھی بات کی ہے تو ہمارے نزدیک اس مسئلے کا واحد حال جو ہے وہ آپ کی اور انڈیا کی آپس میں نیگوشیئیٹر سیٹلمنٹ اس کا کوئی اور حال نہیں ہے اور بعض نے بالکل بلنٹ لی ان کو جس کو کہتے ہیں نا کان سے پکڑ کے جنجوڑ کے بتایا کہ اس کا ہم آپ کا کچھ نہیں کر سکتے چونکہ انڈیا اس میں کوئی سالسی کوئی انٹرنیشنل آئیزیشن آف ڈسیشو جو ہے وہ نہیں چاہتا اس لیے آپ کے پاس واحد آپشن اگر آپ نے یہ مسئلہ حال کرنا ہے تو وہ یہ ہے کہ آپ ڈائریکٹ انڈیا سے بات کریں اس کے ساتھ نیگوشیئیٹنگ ٹیبل پہ بیٹھیں اس کو حال کریں یہ پہلے صدر سے لے کے تو آخری صدر صاحب تک سوائے یہ جو صدر یہ ہمارے ٹرامپ یا اس کے بعد جو ہیں آئے ہیں تو ان کا تھوڑا سا بھی تو نہیں ہوا ہے جو بائیڈن کا لیکن ٹرامپ نے بھی اسی طرح کی بات کی تھی کہ میں سالسی کراؤں گا جو کہ واحد میرے خیال میں ایک ایکسپشن تھی ادر وائز باقی صدر نے ان کو بہت باریکی سے سمجھایا کہ آپ کے لئے پرابلم ہوگا اور یہ میں آپ کو بتاؤں نا کہ ہمیں پھر یہ شکوا ہے اور خود پاوستان کو بھی شکوا رہا کہ جی مسئلہ کشمیر پہ ایک سٹیٹس کو قائم ہو گیا انڈیا نے ایک پوزیشن لے لی کہ جی کشمیر کے اندر جو کچھ بھی انہا تھا ہو گیا تو ایک سٹیٹس کو قائم ہو گیا جو انٹرنیشنلی ایکسپٹ ہو گیا یہ سٹیٹس کو قائم کرنے سے پہلے صدر کینیڈی نے ان کو باقیتہ بتایا کہ اگر آپ یہ مسئلہ جو ہے اس طریقے سے حل نہیں کرتے تو بار بار صرف آپ یہ دوراتے ہیں جی کہ سالسی کراتے ہیں یہ کراتے ہیں تو پھر ہمیں مجبوراں سٹیٹس کو کو ہی حل کے طور پہ ایکسپٹ کرنا پڑے گا جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی انٹرنیشنل جو ڈپلومیسی ہے اس میں مسئلہ کشمیر کو سٹیٹس کو کا مطلب ہے کہ جو ہو گیا سو ہو گیا جس کے پاس جو ہے وہاں رہے گا اور اس کے اس میں آپ کو ردو بدل نہیں ہوگا اس کو ہمیں امپوز کرنا پڑے گا یہ وارن کرنے کے بعد انہوں نے پھر انڈیا کے ساتھ جو ہے جو بھی ان کی انڈرنیشنل ہو سکتی تھی انٹرنیشنل مخلیف ڈپلومیٹک الکوں میں ایک تو یہ پہلو جو بہت امپارٹنٹ تھا اور اس میں جو کمیونیکیشن ہوئی وہ خواہ صدر عیوب خان کی ہوئی ہو بعد میں ذرفکار علی بوٹو کی ہوئی ہو بعد میں زیاء لاک کی ہوئی ہو until even today اس کو میں نے جو ہے نا ایک اس میں ہم کمپائل کرنے کی کوشش کی کہ یہ سب جو ہے کا سوال ایک ہی تھا پوری دنیا سے اور ان کی طرف سے جواب ایک ہی تھا اور اس بات کا ان کو پہلے سے پتا تھا کہ یہی سوال ہے یہی جواب ہے اور اس میں ڈڈ لاک ہے اور اس میں کچھ نہیں ہو سکتا اور حال صرف negotiated settlement ایک پہلو یہ تھا دوسرا پہلو میں نے اس کا یہ ایک وجہ گھر کیا کہ جو یونائٹی نیشنز کی قراردادیں لے کے پاکستان بار بار ڈانڈورہ پیٹتا ہے یہ بالکل جو ہے بے بنیاد قسم کی قراردادیں ہیں جن کا کوئی تعلق نہیں ہے مسئلہ کشمیر کے حال کے ساتھ نہ یہ قراردادیں کسی بھی طریقے سے لیگلی کوئی بائنڈنگ یا ویلڈ قراردادیں ہیں یہ صرف اگر ان کا کوئی فائدہ ہے تو یہ ایک ریکٹ میں کوئی اگر ریسرچر جا رہا ہے ماضی کے معاملات کو ڈسکس کر رہا ہے تو اس میں کوئی ایک ریکٹ مل جائے گا کہ جی یہاں ایک دفعہ مسئلہ کشمیر حال ہوا تھا اور اس پہ ایک قراردار منظور ہوئی تھی جس پہ عمل نہیں ہوا اور وہ ختم ہو گئے تو اس کی کوئی لیگل ویلیڈیشن کسی بھی طریقے سے کوئی مارل ایتھیکل پولٹیکل جو ہے وہ اس کو امپوز کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہے اور یہ پاکستان کے عوام کو اور بالخصوص کشمیری عوام کو ایک بہت بڑے سراب کے پیچھے ایک انریال قسم کی چیز کے پیچھے جو ہے وہ ڈالا گیا ہے یہ جو دو چیزیں اور تیسرا اس کا تھوڑا سا جو پاس منظر میں نے بیان کیا کہ یہ مسئلہ کریئٹ کے سے ہوا کہ کس طرح جو ہے وہ ٹرائبل ریڈ شروع ہوئی اور ٹرائبل ریڈ کے نتیجے میں جو ہے وہ کشمیر کے اندر خانہ جنگی کی سیچوئیشن جس کے نتیجے میں مہاراجہ ایری سنگ جو ہے اس نے انڈیا کے ساتھ ایکسیشن کا جو ڈاکومنٹ سائن کیا اور جس کے نتیجے میں پھر یہ جا کے تو یونائٹی نیشن میں اینڈ ہوا یہ اس کا ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ سمری ہے اور اس میں یہ ساری چیزیں جو ڈسکس ہوئی ہیں کہ ان کی کمیونکیشن جو امریکی صدور سے ہوئی ہے وہ کیا تھی نائنٹین فورٹی سیون کی جو ٹرائبل انویجن تھی وہ کس نے قرائی کیسے ہوئی اور اس کا جو ہے وہ فال آؤٹ کیا ہوا یونائٹی نیشن کی قراردادوں کے بارے میں انتائی غلط بے بنیاد اور ایک میتھ ٹائپ قسم کا جو ہم نے نیریٹیو ڈیکلیئر کیا ہوا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں یہ تین چیزیں اس میں میں نے کلیئر کی ہیں جس سے یہ پورا مسئلہ کشمیر کو تو کور نہیں کرتی لیکن اس کے جو موسٹ امپارٹنڈ پہلو ہیں اس پہ جو آیا وہ ڈسکشن ہوئی ہوئی ہے جی بشانج صاحب آپ نے ایک طرح سے سمری ہمارے ویورز کو بتائی جو بہت دلچسپ سمری ہے اور اس کی بیس پہ میں توقع کرتا ہوں کہ یہ کتاب دونوں طرف پڑھی جانی چاہیے ابھی تو اردو میں پبلش ہوئی ہے ہم امید کرتے ہیں کہ بہت جلدی ہندی اور انگلیش میں بھی اس کے تراجم ہوں گے بشانج صاحب آپ نے کہا کہ یو اینو میں جو پاکستان کی قرارداد پیش ہوئی ہوئی مسئلہ کشمیر کا حل تو نہیں تھا مگر وہ ایک ایک ایسا نکتہ ڈسکشن تھا اب آپ نے بہت اہم بات کی کہ پاکستان آج بھی یعنی عمران خان کے دور حکومت میں بھی ڈیر سال پہلے تک اور اب بلاول بھٹو بھی وہ آج بھی یو اینو کی اس قرارداد کا ذکر کرتے ہیں کہتے ہیں جی کہ پاکستان اور مسئلہ کشمیر کا ایک ہی حل ہے کہ یو اینو کی قرارداد پہ حمل ہو آپ نے کہا کہ وہ یو اینو کی جو قرارداد ہے نہ اس کی کوئی لیگل بائنڈنگ ہے نہ اس کی کوئی مورل بائنڈنگ ہے نہ کوئی انٹرنیشنل سٹینج پہ اس کی ویلیو ہے لیکن اس کے باوجود سر یہ آج تک اس کو کوٹ کیوں کر رہے ہیں دیکھیں جی یہی سب سے جو ہے نا ایک کمپلیکس قسم کا سوال ہے آہ میں سمیتا ہوں کہ اس لیے یہ انتائی ضروری ہے کہ اس کو ڈسکس ہونا چاہیے پہلی بات یہ ہے کہ میں اس کو بہت جو ہے نا سمپل بنانے کے لیے تھوڑا سا آپ کو بھی بتاؤں کہ یونائٹڈ نیشن کے اندر جو پروسس ہے وہ بھی ایک لیگل اور کانسٹیٹوشنل فریمورک کے اندر ہو کے ہوتا ہے کہ مثلا یونائٹڈ نیشن کا اپنا کانسٹیٹوشن کیا ہے اور اس کی لیمٹس کیا ہیں کہاں تک یونائٹڈ نیشن جا سکتا ہے اور اس کو کہاں تک جانے کے لیے انٹرنیشنل منڈیٹ جو ہے وہ آصل ہے مثلا ملکوں نے اس کو ایک کانسٹیٹوشنلی امپاور کیا ہوا ہے کہ آپ کس ملک کے خلاف کیا قرارداد پاس کریں معاملات کو کس طرح انویسٹیگیر کریں کمیشن کیسے مقرر کریں قراردادیں کیسے پاس کریں ان کو امپلیمنٹ کے سکتے ہیں تو اس کانسٹیٹوشن کے اندر رہ کے ہی تو آپ یونائٹڈ نیشن کے ذریعے دنیا میں کسی مسئلے کے حل کی بات کر سکتے ہیں اب اس کانسٹیٹوشن کے اندر جو ہے دو طرح کی قراردادیں ہیں ایک قرارداد وہ ہے جو بائنڈنگ ہے کہ جو دنیا میں پیش ہوئی ہیں مختلف ملکوں کے خلاف کہ یہ بالکل منڈیٹوری اور بائنڈنگ قراردادیں ہیں اور چپٹر جو اس کا بائنڈنگ چپٹر ہے اس کے تحت جو ہے وہ پاس ہوئی ہوئی ہیں چپٹر فائیو اور سیون تو ان کو امپلیمنٹ کرانے کے لیے یونائٹڈ نیشن جو ہے وہ سیکیورٹی کانسل میں یہ ریزولوشن پاس کر سکتی ہے یا سیکیورٹی کانسل کے تھرو ملکوں کو کہہ سکتی ہے کہ وہ اس کو امپلیمنٹ کرانے کے لیے طاقت کا استعمال کریں جیسا کہ ماضی میں ہوا آپ نے جیسے دیکھا تھا کہ ایراک کے حوالے سے اسی طرح کی ایک بائنڈنگ منڈیٹوری قرارداد جو انٹروینشن کی پاس ہوئی تھی تو اس میں پھر جو ہے وہ آپ سمجھیں گے اس کے بیچھے بائنڈنگ فورس ہوتی ہے کہ یہ جی چپٹر سیون کے تحت یہ قرارداد پاس ہوئی ہوئی ہے یہ بائنڈنگ ہے اور اس کو آپ جو ہے وہ کسی طریقے سے اگنور نہیں کر سکتے یہ عام پریکٹس ہے اور اس پہ پھر ملک اپنی فوجیں بیج دیتے ہیں ظاہر ہے پھر جو ملک نہیں مانے گا اس کے خلاف سنکشنز آ سکتی ہیں اس کے خلاف لڑائی ہو سکتی ہے آل دو کہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس پہ بھی بیشمار قراردادیں ایسی ہیں جو بائنڈنگ منڈیٹوری ہیں لیکن وہ نہیں مانی گئی اس میں بہت ساری قراردادیں جو ہیں وہ اسرائیل ورسز پیلسٹائن ٹرکی ورسز جو ہے وہ سائپرس یا اس طرح کوردوں کو لے کے بیشمار جو ڈسپیوٹ دنیا میں چل رہے ہیں اس میں اس طرح کی بائنڈنگ قراردادیں بائنڈنگ چپٹرز کے تحت پیش کی گئی پاس کر دی گئی لیکن وہ جو اگلے ملک تھے انہوں نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا کچھ نہیں ہوا لیکن میں اس بحث میں نہیں جاتا کہ آلنکہ یہ بالکل ایک اس بحث میں جانا اگر اس طرح کی بائنڈنگ قرارداد ہو تو جائے بھی جائے تو پھر بھی انڈیا کہ وہ ایک اتنا مضبوط اور انٹرنیشنلی ویل پلیسٹ ملک ہے کہ وہ اگر کسی قرارداد کو مانا بھی کر دے منڈیٹوری انہیں کے باوجود کہ ہم نہیں مانتے تو اس کے انتائج کیا ہوں گے لیکن یہ کوسٹن ہی اس لیے پیدا نہیں ہوتا کہ پورے کشمیر پہ ایک بھی قرارداد بائنڈنگ نہیں ہے ان قراردادوں کے حیثیت جو ہے وہ ایک ریکمنڈیشن کی جس کو آپ اردو میں سفارشی کہتے ہیں کہ آپ شفارش کرتے ہیں کہ جی یہ چیزیں آپ ایسے کریں وہ جو قراردادیں ہوئی ہیں وہ کیا ہیں وہ قراردادیں ساری کی ساری جو ہے وہ یونائٹی نیشن کے کمیشن کی قراردادیں ہیں سیکیورٹی کانسل کی نہیں یا جنرنل اسمبلی کی کمیشن کی قراردادوں سے مراد یہ ہے کہ کمیشن جو انہوں نے مقرر کیا تھا کہ یہ کمیشن انڈیا اور پاکستان کے معاملات کو دیکھ کے تو ان کی کوئی نیگوشیئٹنگ آہ راستے نکالے اس کی سیٹلمنٹ کے تو وہ کمیشن جو ہے اس نے بیشمار قراردادیں پاس کی دونوں ملکوں کے لیے کہ جی آپ یہ کر لیں فوجیں اٹھا لیں بایک وقت اٹھا لیں ایک ایک کر کے اٹھا لیں مخلی فارمولی ڈسکس کیے ان قراردادوں کے ذریعے تو ان کو آپ کمیشن کی قراردادیں کہتے ہیں یونائٹی نیشن کی کمیشن کی قراردادیں تو وہ جو ہے ان کی شہارسی حیثیت ہے جو بھی قرارداد پاس ہوئی کمیشن نے پاس کی انڈیا اور پاکستان نے یا تو دونوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا یہ جو ریکڈ پہ موجود ہے یا کسی ایک نے اس کو ریجیکٹ کر دیا مثلا ایک قرارداد پاس ہوئی جو پہلی قرارداد تھی جس میں پاکستان سے کہا گیا کہ یہاں پہ جو ہے آپ کی ریگولر پلیس جو ہے وہ ایر ریگولر لوگ جو ہیں داخل ہوئے ہیں کشمیر میں لہٰذا آپ ان کو فیل فور کشمیر سے نکالیں اس قرارداد کو انڈیا نے مانا چونکہ یہ انڈیا کے انیشیٹیو پہ تھی پاکستان نے کہا نہیں جی ہم نہیں مانتے چونکہ اس میں یہ ہے اس میں وہ ہے مختلف قسم کے وہ کر کے تو قرارداد ایک فریق نے ماننے سے جب انکار کر دیا تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کو اب بالکل ایک لیگل جو ہے اس میں کانٹیکس میں رکھ کے دیکھیں کہ جب کوئی ادارہ کوئی کوٹ جس طرح کے ایک سپریم کوٹ ہے یا کوئی ادارہ جس طرح یونائٹی نیشن ہے ایک قرارداد پاس کرتی ہے اور وہ قرارداد جو ہے اس میں ایک ریکمنڈیشن ہے اس میں دو پارٹیز ہیں ایک پارٹی اس کو نہیں مانتی دوسری پارٹی اس کو تسلیم کر لیتی ہے لیکن اس پہ کوئی پروسیڈنگ نہیں ہوتی تو وہی کمیشن جس نے قرارداد پاس کی تھی وہ واپس جا کے یونائٹی نیشن میں اپنی ریٹن رپورٹ دیتا ہے کہ جی ہم جو ہے وہ آپ کے منڈائٹ لے کے گئے تھے سب کانٹیننٹ میں ہم نے یہ قرارداد بھی پاس کی جس کو انڈیا نے مان لیا پاکستان ریجیکٹ کر لیا تو اس میں فردر پروسیڈنگ ہو ہی نہیں سکتی اس لیے ہم اس پہ جو ہے واپس آپ کو رپورٹ دیتے ہیں کہ we have done over job and there is nothing we can do اب آپ مجھے بتائیں کہ اس قرارداد کا کیا مطلب ہے جس قرارداد میں یہ لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ وہ قرارداد ڈیٹ ہو گئی ختم ہو گئی ناقابل عمل ہو گئی تو اس کے بعد پر شہ میں انہیں بعد دوبارہ مثل پاکستان نے جا کے ایک اپلیکیشن دی تو ایک نئی قرارداد آ گئے اس قرارداد کو انڈیا اور پاکستان دونوں نے ریجیکٹ کر دیا مثل اس قرارداد میں یہ آتا کہ جی انڈیا اور پاکستان دونوں با یک وقت اپنی فوجیں نکالیں تو ظاہر ہے یہ دونوں کو منظور نہیں تھا چونکہ انڈیا نے کہا کہ بھئی ہماری فوجیں تو بھائی انویٹیشن آئی ہوئی ہیں یہاں کشمیر کے اندر مہاراجہ ایری سنگھ نے باقعدہ ان رائٹنگ ہم سے ریکویسٹ کی کہ فوجیں بیجیں تو ہم نے بیجی ہیں تو ہم تو اس طرح فوجیں نہیں نکال سکتے چونکہ ہمارا ایک انٹرنیشنل ابلیگیشن ہے ہم نے مہاراجہ ایری سنگھ کے ساتھ ایک ماہ دے کے تحت ان کو پروٹیکشن ڈیننگ لیے آئے ہیں تو ہم تو نہیں نکال سکتے تو اس لیے یہ قرارداد ہم نہیں مانتے کمیشن نے جا کے رپورٹ دی کہ جی ہم گئے تھے بر سغیر میں قرارداد پاس کی تو یہ انڈیا نے یہ اتراز لگا دیا تو اس لیے یہ قرارداد نہیں پچھلی پاکستان نے نہیں مانی یہ انڈیا نے نہیں مانی اب ہم اس کو بھی بند کرتے ہیں تیسری قرارداد کی طرف جاتے ہیں اب اس طرح ہر قرارداد جو ہے وہ ایک پراسیس میں جا کے تو ڈیڈ ہوئی یعنی ناقابل عمل قرار دے کے یہ بلکل اسی طرح ہے جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان کے سپریم کورٹ نے ڈیسیجن دیا تھا کہ پاکستان میں الیکشن ہونے چاہیے تو وہ آگل انہیں نہیں مانا تو پھر کیا ہونا ہے بگر کوئی کہے کہ الیکشن ہوں گے تو وہ جا کے تو یہ تو نہیں کہے گا کہ جی وہ سپریم کورٹ نے فلان سال یہ جو ہے فیصلہ دیا تھا وہ فیصلہ تو ختم ہو گیا نا جو کہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکا تو اب جا کے کوئی درخواست دے گا کہ جناب ہم ان آلات میں الیکشن کرنا چاہتے ہیں جس میں یہ فیصلہ بھی ہے بغیرہ بغیرہ تو اس کا اگر وہ اس کے ساتھ کوئی طالب جوڑ سکتا ہے تو وہ جوڑ کے سپریم کورٹ سے کوئی ریمیڈی مانگے گا تو وہ ریمیڈی اب وہ اس الیکشن کی تو نہیں ہو سکتی نا وہ تو اب نئے آلات میں ایک نئے الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے ایک نیا سلسلہ ہوگا ملک بھی ہوگا کہ نہیں ہے اس کا کیا کانسٹیٹوشنل ایرنجمنٹ ہے یہ سب چیز ہے اب اس طرح یہ میں نے قراردادوں کے حوالے سے اس میں ایکسپلین کیا کہ کوئی قرارداد بھی جو ہے وہ ایسے نہیں کہ ابھی تک سٹینڈ کر رہی ہے یا وہ دوری ہے یا اس پہ عمل ہونا باقی ہے بلکہ اس قرارداد کو پاس کرنے والوں نے اور اس کی ایمپلیمنٹیشن کے لیے جانے والوں نے ان رائٹنگ جا کے واپس اپنی رپورٹ دے دی تھی کہ بھئی یہ قرارداد ناقابل عمل ہے تو اس لیے ہم ویڈرا کرتے ہیں اپنی زمنداریوں سے سب قدوش ہوتے ہیں اور یہ آخر وقت تک یہی ہوتا رہا کمیشن کی قراردادوں کا اور اس کے بعد کمیشن نے کہا کہ جی یہ کمیشن کے ذریعے یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا تو اس لیے آپ انڈیویجول سالس مکر کریں جس میں کنیڈین آسٹریلین اس طرح کے سالس مکر ہوتے رہے وقتن فقتن انہوں نے بھی واپس آ کے رپورٹ دی کہ جناب ہم آپ کی بی آف پہ گئے تھے ہم نے اپنی پوری کوشش کی ہے اور یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا ہمارے نزدیک اس مسئلے کا واحد آلی ہے کہ انڈیا اور پاکستان آپس میں نگوشیٹ کر کے حل کریں یہ سالسی سے حل نہیں ہو سکتا یہ سالسوں کی رپورٹ ہیں سر یہ جو کنیڈین اور آسٹریلین سالس ہیں ان کی رپورٹ ہیں کہ ہماری نزدیک یہ مسئلہ اس طرح حل نہیں ہو سکتا بلکہ اس کا حال یہ ہے کہ انڈیا پاکستان آپس میں یہ مسئلہ حل کریں تو پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ کون سے یونائٹی نیشن کی قرارداد ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کے مطابق جو ہے وہ مسئلہ کشمیر حل ہوگا اور اس کے کوئی بلیو پرنٹ ہے کوئی روڈ میپ ہے کوئی اس طرح کی چیز ہے ناٹ ہے ٹاپ یہ صرف لوگوں کو بفقوف بنانے کے لیے یونائٹی نیشن کا نام استعمال کیا جا رہا ہے کیونکہ ایک فالس سٹیٹمنٹ دی جا رہی ہے کہ پتہ نہیں جی یونائٹی نیشن میں کتنوں بڑا کوئی مضبوط کیس ہے there is no case there is no case وہ بالکل ایک کلوز قسم کی فائل ہے جو ریکڈ کا حصہ ہے اب جب بھی یونائٹی نیشن سے جا کے بات کریں گے وہ کہیں گے یس انڈیا اور پاکستان کے درمیان ڈیسپیوٹ جو ہے وہ کشمیر ایشو پہ موجود ہے اس کا ہمارے پاس ریکڈ ہے فائلیں ہیں لیکن we have nothing to offer you اگر آپ نے اس کو عال کرنا ہے تو آپ جا کے یا نیگوشیئٹ کریں یا پھر سکیوٹی کانسل میں یا جنرل اسمبلی میں اس مسئلے کو اٹھائیں اور انٹرنیشنل کیمیونٹی کو انوال کریں that's that's the thing اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر پاکستان اس مسئلے کو سکیوٹی کانسل میں اٹھائے گا یا جنرل اسمبلی میں اٹھائے گا تو اس کا اشر تو وہ ان قراردادوں سے بھی بدتر ہوگا چونکہ اس میں کم از کم یہ ریکمنٹ ہو گیا تھا کہ آپ آپ اس میں نیگوشیئٹ کر کے اس مسئلے کو عال نکال ہیں یہ انٹرنیشنل کیمیونٹی نہیں نکال سکتی اب تو اس طرح کی قرارداد آ سکتی ہے کہ اس کا عال نکل ہی نہیں سکتا آپ اپنا اپنا کام کریں چونکہ آپ دونوں کے کانڈیکٹ سے آپ دونوں کی پریکٹسز سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ اب اس کا مزید کوئی عال جو ہے وہ موجود نہیں ہے تو اس لیے یہ قراردادیں جو ہیں یہ بالکل ایک میتھ ہے جس کا حقیقت کے ساتھ اور دنیا کی جو لیگل اور کانسٹیوشنل سیٹنگ ہے جس کے اندر آپ کوئی ریمیڈی مانگ سکتے ہیں کسی طرح کی کوئی داد رسی کی اپیل کر سکتے ہیں اس کی گنجاز جو ہے وہ ان میں موجود نہیں ہے ویری انٹرسٹنگ وشانی صاحب آپ نے بہت سادہ لفظوں میں اپنی کتاب میں بھی لکھ دیا اور ہمیں اس گفتگو میں بھی بتا دیا کہ پاکستان کی سفارتکاری کی نکامی کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ ایک ان بائنڈنگ ریزولوشن پہ انسسٹ کیے چلے آ رہے ہیں ساٹھ ستر سالوں سے اور آج بھی کر رہے ہیں تو اس سے بڑا ثبوت کیا ہوگا اور آپ کی کتاب کا ٹائٹل اس سے زیادہ ویلڈ کیا ہوگا کہ نکام سفارتکاری کی انکہی داستان اور واقعی یہ انکہی داستان ہے وشانی صاحب آپ نے بہت سادہ لفظوں میں آج کی گفتگو میں بھی ہمارے ویوز کو بتا دیا اور اپنی کتاب میں بھی لکھ دیا یہاں پر میں ایک تھوڑا سا مختلف سوال آپ کے ساتھ اٹھانا چاہتا ہوں بعد سے بعد نکلتی ہے تو یہ سوال بھی ابھی ابھی میری زین میں پیدا ہوا کہ پاکستان کی نکام سفارتکاری تو آفیس ہے بھارت کی بھی سلسلہ میں کہیں پر آپ کو نکام سفارتکاری نظر آتی ہے دیکھیں جی اس میں دو تین چیزیں ہیں جس کا میں نے بارہ ذکر کیا پہلی بات یہ ہے کہ بھارت نے ڈے ون سے جو سٹینڈ اس مسئلے پہ لیا تھا وہ بالکل کلیر تھا اور اس کی ریفلیکشن کس چیز سے ہوتی تھی یونائٹیڈ نیشن کے اندر جو پہلی اپلیکشن گئی تھی وہ بھارت کی طرف سے گئی تھی پندر جوارلال نیرو کی طرف سے اور اس میں انہوں نے ریمیڈی کیا مانگی تھی اپلیکشن کیا تھی یہی بات جو اس پہ بات نہیں ہوتی اپلیکشن ابو اس دی اپلیکنٹ پہلے دیکھنا تو یہ ہے کہ اس میں کون ہے درخواست گزار انڈیا لکھا ہوا کیا ہے بھائی اس میں اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کی طرف سے کبائلی ریگولر اور ریگولر فورسز جمہو کشمیر کے اندر جو ہے وہ داخل ہو گئی ہیں جس کی ویسے وہاں پہ خون خرابہ ہو رہا ہے اور یونائٹڈ نیشن کے ممبر کی حسیت سے ہمیں خدشہ ہے کہ اس طرح کی ایکٹیویٹی کی ویسے جو ہے وہ خطے کا آمن اور عالمی آمن جو ہے وہ خطرے میں پڑ سکتا ہے اس لیے ایک وامے متعدہ جو ہے وہ اس میں مداخلت کر کے تو یہ جو انٹروینشن اور یہ جو انویجن ہوئی ہے اس سے جو ہے یہ علاقہ یعنی جمہو کشمیر خالی کرائی سمپل اب اس کا آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہے درخواست اور انڈیا کا ڈے ون سے ایز ای اپلیکنٹ اس کے ایک سٹینڈ ہے کہ بھائی یہ آپ لوگوں نے انویجن کی اس کے بعد مہراجہ ایری سنگھ نے ہم سے مدد مانگی ہم نے یہاں پہ فوجیں اتاری ہیں اس مدد کی جواب میں اور اس پہ جو ہے کہ نتیجے میں جو کچھ بھی کشمیر میں ہوا اس کے حوالے سے انڈیا کا سٹینڈ یہ ہے کہ اس میں اب ہم کسی قسم کا مزید رد عمل رد و بدل ساری کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور وہ اس سٹینڈ پہ آج تک قائم ہیں ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ وہ اس مسئلے کی ریزولوشن سے انکار نہیں کرتے جس کی ریفلیکشن آپ کو نظر آئے گی آہ مائدہ شملہ میں کہ مائدہ شملہ میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان جتنے بھی تنازات ہیں باشمول مسئلہ کشمیر کے وہ پورا من طریقے سے باہامی گفت و شنید یعنی میوچل جو ہے نیگوسییشن کے ذریعے جو ہے وہ سٹل کیے جائیں گے اور وہ آج تک بھی انڈیا اس چیز پہ انسس کر رہا ہے یہ جتنی دفعہ پاکستان نے جو پرائم نیسٹرز یا وائٹ آوس والے صدور سے رابطہ کیا اور کہا کہ جی پلیز کچھ کریں ہمیں یہ مسئلہ حال کرا کے دیں اس کے جواب میں جو انڈیا سے رابطہ کیا گیا تو انڈیا کا ایک ہی جواب تھا کہ بالکل جناب ہم جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ بیٹھ کے تو اس مسئلے کو نیگوشیئٹ کر کے ریزالف کرنے کوئی واحد حال سمجھتے ہیں اور ہمارے نزدیک اس کے علاوہ کوئی حل ہی نہیں ہے کہ انڈیا اور پاکستان ٹیبل پہ بیٹھ کے تو اس مسئلے کو ختم کریں اور اس پہ جو ہے وہ آج تک انڈیا جو ہے وہ اپنے ایشیو پہ جو ہے وہ انسسٹ کر رہا ہے اب اس میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو انڈیا کی کارلنگ جس کو آپ کہہ سکتے کہ ہیں کہ مثلا انڈیا ایس ای اپلیکینٹ اس کی ریسپانسیبیلٹیز کیا ہیں کہ ایک اپلیکیشن انہوں نے دائر کی اس پہ عمل نہیں ہو سکا تو اس کو بنیاد بنا کے اگر ایک دوسری پارٹی جو ہے وہ اس کو ایک انٹرنیشنل پروپوگنڈا یا کوئی اور اس ٹول بنا رہی ہے تو وہ اس سے کیسے ڈیل کریں اس میں بجائے اس کے کہ میں کوئی مشہورہ دوں اس میں جو انڈیا کے مائرین ہیں جیوریسٹ ہیں ان کو دیکھنا چاہیے کہ بھائی اس پہ تو میں انسسٹ کرنے کے لیے تیار ہوں کہ یونائٹی نیشن کی قرارداروں کی کوئی لیگل پولٹیکل ایتھیکل ویلیو نہیں تو کیا اب بھی یونائٹی نیشن کو اسی طرح کوٹ انہوں چاہیے فریکونٹلی ان ڈیلی بیسیز پہ آن کشمیر ایشو پہ ان چیزوں کو ان کو دیکھنا چاہیے لیکن انڈیا کا سٹینڈ جو ہے وہ انٹرنیشنل جو سٹینڈ ہے اس کے ساتھ میچ کیوں کرتا ہے کہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں یونائٹی سٹیٹ آف اماریکہ برطانیہ آسٹریلیا فرانس چین یا کوئی اور بڑی طاقت ان سب کا مشتری کا سٹینڈ الادہ الادہ الائدگی میں بھی پرائیویسی میں بھی اور پبلکلی بھی یہ ہے کہ جی یہ مسئلہ ایسا ہے کہ جو صرف انڈیا اور پاکستان کے درمیان باہمی گفتگو سے حال ہو سکتا ہے ایون چین بھی یہ کہتا ہے اٹھارہ دفعہ کہہ چکا ہے ہر فورم پہ کہہ چکا ہے جس کو پاکستان اپنا گروہ اور عمالیہ سے بڑا دوست اور سمندروں سے گہرہ ساتھی وہ کہہ چکا ہے کہ اس کا ایک ہی حال ہے کہ انڈیا سے بیٹھ کے تو اس میں جو ہے وہ پرابلم کیا ہے کہ وہ بات نہیں ہو رہی بیٹھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے انڈیا تو انسس کر رہا ہے کہ آلی جو ہے وہ بیٹھنا ہے پاکستان کہتا ہے نہیں آلی یہ ہے کہ باہر سے کسی کو کھینچ کے لاؤ کوئی امریکی صدر کوئی چاچا سام جس کو انکل سام آپ کہتے ہیں کوئی اور سٹیک لے کے آئے اور ہم دونوں کو شاگردوں کی طرح بٹھا کے تو حکم دے کہ بھائی آپ یہ نالائک بچوں والی ارکتیں بند کریں اور آپ یہ جو کام کر کے تو اس مسئلے کو آل کریں تو یہ تو انڈیا مانے گا نہیں چونکہ انڈیا کا پہلے دن سے یہ جو موقف تھا یہ پانڈت جوارلال نیرو نے جس کو انیشیئٹ کیا اور بعد میں یہ باقعدہ ایک طریقے سے بائی ڈیفالٹ جو ہے انڈیا کی فارن پالیسی آن کشمیر کا حصہ بن گیا جس کو کوئی حکومت نہیں چیلنج کر سکتی یہ میں آپ کو بتا دوں انڈیا میں کبھی کوئی حکومت ایسی نہیں ہی آ سکتی جو یہ کہے کہ ہم انٹرنیشنل سالسی قبول کرنے کے لیے تیار ہیں یا یونائٹیڈ نیشن کی کسی ریزولیشن کی روشنی میں کوئی کشمیر میں رد و بدل کرنے کے لیے تیار ہیں فارگٹ آبوٹ ایٹ یہ میں چیلنج کر کے بتاتا ہوں یہ ہو ہی نہیں سکتا انڈیا کا یہ سٹینٹ جو ہے یہ اب کوئیسی میں بھی عمت نہیں ہے کہ وہ چینج کر سکے تو یہ پاکستان کو دیکھنا چاہیے نا کہ دیواروں سے ٹکریں مار کے تو اپنے لوگوں کو بیوکوف بنانا وہ آپ وہ کتاب کا ہی میں دوبارہ اوالہ دوں گا کہ صرف صدر عیوب نے کم از کم پچاس بار امریکی صدور کے ساتھ یہ بات اٹھائی اور جواب یہ سنا کہ بھائی آپس میں بیٹھ کے بات کرو تو احوام کو کبھی انہوں نے نہیں بتایا کہ ہمیں امریکی یا چائنیز یا روسی ایون سوویٹ یونین نے بھی بلکل اگزیکٹلی ان کو یہی مشورہ دیا تھا کولڈ وار کے پیک پہ کہ جناب اس مسئلے کا حلس جو ہے صرف آپ دونوں ہمسائیوں کے درمیان نیگوشیئٹیڈ سیٹلمنٹ کے لیے ہے اور اس کے لیے اگر آپ تیار ہیں یعنی نیگوشیئٹ کرنے کے لیے تو ہم انڈیا سے بات کر سکتے ہیں لیکن وہ بات کرنے کی ضرورتی نہیں چونکہ انڈیا آر ریڈی جو ہے وہ بات کرنے کے لیے بیتاب ہے انڈیا نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم بات نہیں کرنا چاہتے اس لیے اس کے لیے کوئی محنت کرنے کی ضرورتی نہیں اب سوال یہ ہے کہ بات آپ ایسے کریں کہ آپ پہلے ہی شرط رکھ دیں جیسے آج رکھ رہے ہیں کہ جی انڈیا تھری سیونٹی چینج کرے تو ہم بات کریں گے تھری سیونٹی انڈین کانسٹیچوشن ہے آپ انڈیا کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ اپنے ملک کا آئین بدلیں تو ہم پھر بیٹھ کے آپ سے بات کریں گے بھائی تو پھر تو بات نہیں ہو سکتی پھر تو انڈیا تو انڈیا ہے نا انڈیا تو اب دنیا کا ایک بڑا امپارٹن ترین قسم کا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا حصہ اور پلئر بن گیا ہے آپ کسی غریب ترین ملک چھوٹے سے چھوٹے ملک کے ساتھ اس طرح کی شرط رکھے کہ آپ اپنا کانسٹیچوشن بدلیں تو ہم آپ سے بات کریں گے تو پھر آپ بات کرنے کے لیے تیار ہوں تو کوئی آپ کی یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا یہ پاکستانی عوام کی بدقسمتی ہے کہ ان کو اس طرح کے دانشوار اس طرح کے انٹلیکشوال اس طرح کے پالیسی میکر اور اس طرح کی رولنگ ایلیٹ جو ہے اس سے واسطہ پڑتا ہے جی بشانی صاحب اس ساری صورتحال میں جب انڈیا کہہ رہا ہے کہ بھئی ہم تو آپ ہی کے ساتھ ملک کے بیٹھ کے اس مسئلہ پہ باتشید کرنا چاہتے ہیں یہ بائی لیٹرل ایشو ہے پاکستان کہتا ہے کہ نہیں ہم تو آپ اپنا کانسٹیٹوشن بدلیں جیسا آپ نے کہا تھری سیمینٹی اور تھرٹی فائی آرٹیکل جو ریوک کیے ہیں ان کو واپس بحال کریں تب باتشید کر سکیں گے پھر پاکستان نے گرشتہ ساتھ ستر سالوں میں چار جنگیں بھی ایمپوس کی اسی مسئلہ کی بیک گراؤنڈ میں اور وہ ساری کے ساری جنگیں بھی ہاری اور آج بھی بلاول بٹو اور پاکستان کی آرمی اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی ہے کہ جی بھارت میں ہم پھر اگر ہماری کیپابیلٹی ہوگی تو سری نگر پہ جنڈا لہرانے کے لیے نکلیں گے کیونکہ بات چی تو ہم کرنے کو تیار نہیں سالسی کوئی کرنے کو تیار نہیں اور بھارت انٹرنیشنلی اب بہت تھرائیو کر رہا ہے جب اتنا تھرائیو نہیں بھی کر رہا تھا بہشانی صاحب تو اکہتر میں انہوں نے پاکستان کو دو لخت کر دیا آج سے ایک آون باون برس پہلے تو آج کا بھارت تو اس سے بھی کہیں زیادہ مضبوط ہے تو آخر میں اپنی کتاب کے آہ کانٹیکس میں انالائز کیجئے کہ پھر یہ مسئلہ تو جوں کا توں ہے آفٹر آل اس اونٹ کو کہیں پر بیٹھنا تو ہے کیا آپ کو کبھی کسی وقت کسی دہائی میں آنے والی دہائی میں یہ اونٹ بیٹھتا نظر آتا ہے کسی اور طریقے سے نہیں یہ اونٹ اتنے تھک گیا ہے نا کہ یہ اب بیٹھنے والا ہے اور اونٹ کا جو ایک حصہ ہے جو دوسری طرف سے ہے دیکھیں جو ہم نیگوشیئیٹی سٹلمنٹ کی بات کر رہے ہیں تو اس میں میرے ذہن میں کیا سکیچ ہے کہ آپ کوئی بغیر شرط رکھے پری کنڈیشن اور پری ریکویزٹس کے آپ ٹیبل پہ بیٹھیں اور کہیں جی ہمارے درمیان مسئلے ہیں جن میں سیرے فرست مسئلہ ہی کشمیر ہے تو لیٹ اس سٹارٹ فرام دیئر اور ہم دیکھتے ہیں کہ کہاں کہاں پہ ہماری بات جو ہے وہ اس میں کوئی مشترکہ نکات نکل سکتے ہیں تو تیب بات ہو سکتی ہے آپ اگر پہلے ہی سہرہ دپار سے جو ہے آواز دے کے کہہ دیں کہ بھائی صاحب آپ کانڈیشن چینج کریں اپنا جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ملک ہے بھائی اس کے اندر ایک ایک پارلیمنٹ ہے وہ اس کے اندر ایک سابرنٹی ہے وہ کس کی بنیاد پہ آپ کے کہنے پہ اپنا ملک کا کانڈیشن چینج کر کے تو آپ کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھے گا وہ بھی اندر اے میں اس کے بعد بھی آپ نہیں کہتے کہ ہم کیا کریں گے یہ آپ شرط رکھ رہے ہیں to start the negotiation اب آپ کی negotiation کا پہلا نکتہ کیا ہوگا وہ بھی ہمیں پتہ ہے جو آپ نے پہلے سے طے کیا ہوا ہے کہ جی کشمیر میں مسلمانوں کی اکسریت ہے اس لیے وہ ہمیں دے دیں جیسے آپ نے as a matter of right یہ کوئی این کر لیا ہے کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان ہوں گے وہ آپ کی طرف آئیں گے حالانکہ آپ کے اپنے مسلمانوں کا جو حال ہے ہو رہا ہے اور جو یہ اس بیس میں جانے کا فائدہ بنی بات لمبی ہو جائے گی لیکن مختصر یہ کہ اس کا جو حال بالکل ہے اور یہ اب قریب آ گیا ہے چونکہ پاکستان نے یہ جو آپ نے کہا نا کہ چار جنگیں لڑی تو ان جنگوں کے پیچھے ایک فلسفہ یہ بھی تھا کہ جی ہم اس طرح جنگ چھیڑیں گے تو ہم internationalی جو ہمارے کنیکشنز ہیں اور ان جنگوں کے درمیان واقعی پاکستان کے internationalی کنیکشن تھے کہ ایک تو جو کولڈ وار کے درمیان جو جنگ ہوئی 1965 کی اس میں تو پاکستان سیٹو سینیٹو اور اس طرح کے یہ ویسٹن بلاکس کا حصہ تھا تو وہ یہی سمجھتا تھا نا کہ جو ہی گولی چلی تو ویسٹ جو ہے وہ اپنے بیری بیڑے لے کے تو پتہ نہیں کیا کیا لے کے آ جائے گا کہ نہیں جی لوکیں یہاں پہ ہم آگے ہیں اسی طرح سیونٹی ون میں بھی بیری بیڑے کا انتظار آپ کے سامنے ہے کارگل میں بھی جو کچھ جرنل نے کیا تھا وہ بھی اسی امید پہ کیا تھا کہ میں well connected ہوں international politics میں اس وقت پاکستان ایک نانگزیر رول پلے کر رہا ہے مشرق بستہ میں اور اس اس خطے میں تو اس لیے جو ہے ہمارے رسکیو کے لیے کوئی آئے گا تو ایک اس میں پائنٹ یہ بھی تھا کہ جنگ چھیڑو جو جنگ کے نتیجے میں international community involve ہوگی چونکہ ہم یہ threat کریں گے کہ یہ برے سغیر میں جو ہے وہ آگ اور خون کا ایک دریا بہ جائے گا تو وہ آ جائیں گے اور فوراں انڈیا کو کہیں گے کہ نہیں جی پلیز آپ کشمیر ان کو دے دیں یا جس طریقے سے وہ چاہتے ہیں اس طریقے سے کریں تو وہ ہوا نہیں تو جس کے نتیجے میں پاکستان اپنے پراسس میں اس سٹیج بے پہنچ گیا کہ اس کے خود جو top جو military leadership اور strategic جو دانشویر ہیں انہوں نے لوگوں کو lecture دینے شروع کر دیئے کہ اب ہم کسی بھی طریقے سے انڈیا سے کوئی جنگ نہیں کر سکتے جس کے نتیجے میں یعنی ہم international کوئی maneuvering یا کوئی manipulation کر سکیں تو جنگ جب out of question ہو گئی تو اس کے بعد آپ financially اس قدر دباہ و برباد ہو گئے کہ اب کافی عرصے سے آپ نے کوئی وفد بھی نہیں بیجا پہلے آپ وفد بھی بیجتے رہتے تھے یہ کشمیر پہ وفد آ رہا ہے ایسے ایسے پارلیمنٹیرینز پہ جن شاہ آگے رکھیں تو وہ بتا ہی نہیں سکتے کشمیر کہاں پہ located ہے اس کی history کیا ہے اس کا تنازہ کیا ہے وہ اس کو حل کیسے کرنا ہے وہ یوٹیوب پہ اور social میڈیا پہ بیشمارے سے ویڈیو گردش کر رہے ہیں تو وہ پیسے بھی جب آپ خرچ نہیں کر سکتے اور اب کوئی خرچ نہیں کر سکے گا یہ میں آپ کو بتا دوں چونکہ پاکستان کے اندر جو ایک یہ social میڈیا کی وجہ سے ایک شعور develop ہو رہا ہے تو لوگ question کر رہے ہیں کہ یہ وفد کہاں جا رہا ہے یہ دیکھیں مذہب کے نام پہ حج کے نام پہ جس طریقے سے پاکستان کو لوٹا گیا اس پہ اب دیکھیں نا question آ رہا ہے کہ ایک president ہے اس کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ سرکاری تیارہ بے شک وہ pay بھی کرے لیکن why سرکاری کیوں اس لیے کہ وہ صدر ہے اور اگر صدر ہونے کا کہاں مطلب ہے کہ اللہ آپ کی طرف کھڑا ہے اور غریب کی طرف نہیں کھڑا تو آپ نے جانا ہے تو تیارہ ملے گا تو غریب نے جانا ہے تو اس کو ڈنڈے مار کے شیپ میں ڈال دو یہ چیزیں جو ہیں اب question ہو رہی ہیں اس لیے اونٹ بیٹھے گا تو اونٹ جس طریقے سے بیٹھے گا اس میں پاکستان کے حصے میں صرف کوئلے اور کوئلوں کی دلالی کے علاوہ کچھ نہیں آئے گا یہ میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں چونکہ کشمیری بھی اب اتنے بے وکوف نہیں ہیں یا لوزر نہیں ہیں کہ وہ کوئی ایسا decision کر سکیں جس کی ویسے وہ اپنی نسلوں کو جو ہے نا وہ کا مستقبل جو ہے وہ تاریخ کر دیں ان میں بھی اب یہ شعور پیدا ہو چکا ہے کہ پاکستان ان کو represent نہیں کر سکتا اور پاکستان نے 5 آگست 2019 کے بعد repeatedly یہ پروف کیا ہے کہ وہ ان کو represent کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا دلچسپ بھی نہیں رکھتا یا اہلیت نہیں رکھتا اس لیے اونٹ بیٹھے گا لیکن وہ ایک اسی کروٹ بیٹھے گا جس میں کہ natural logically اس کو بیٹھنا چاہیے تو یہ پاکستان کے دانشوروں اور وہاں کی ruling elite کا کام ہے کہ وہ اس پہ سوچیں کہ ہمارا احشر کیا ہو رہا ہے اس policy انٹیجے میں جی بشانی صاحب آپ نے آج کی گفتگو کے آخر میں جو بڑی اہم بات کی آپ نے کہا بدقسمتی سے جو کوئلوں کی دلالی پاکستان کے سفارتکاروں نے کی ہے اس کے نتیجہ میں سوائے کالک کے ان کے پاس کچھ نہیں آیا اور یو اینوں کی unbinding جو resolution ہے اس کا ہی ڈنڈورہ آج تک پیٹ رہے ہیں اور مسئلے کو realistically حل نہیں کرنا چاہتے بشان صاحب ہمیں امید ہے کہ آپ کی یہ کتاب انڈیا میں بھی اردو اور ہنڈی اور انگلیش تینوں ثبانوں میں جلد چھپے گی اور ہماری بھی کوشش ہوگی کہ یہ کتاب وہاں سے چھپے اور بہت جلد آپ کو اس کی کاپیاں یہاں ٹرانٹو میں مل جائیں گی مجھے امید ہے کہ جو اس کتاب کو پڑھنا چاہیں گے وہ اس حوالے سے بھی پڑھ سکیں گے ای بوکس میں بھی آئیں گی اور آخر میں آہ کنکلوسیو ریمارکس دیتے ہوئے اپنی کتاب کے حوالے سے اور سبجیک کے حوالے سے آہ کیسے آج کی گفتگو کو آپ بریفلی وائنڈ اپ کریں گے دیکھیں جی وہ کتاب تو اور اس کی ڈسکیشن تو زمین آہ آگئی بیچ میں لیکن اس کے جو وائنڈ کرنے کا اس کا وائنڈ اپ کرنے کا ہے کہ دیکھیں یہ جو کچھ ہم نے لکھا ہے یا ہم لوگ کہتے ہیں یا جو ڈسکیشن ہو رہی ہے یہ ہم اس لیے نہیں کہہ رہے کہ اس کی ہماری کوئی آئیڈیالوجیکل کومنٹمنٹ ہے یا یہ ہمارے لیے کہنے کی کوئی جو ہے وہ مجبوری ہے بلکہ ہم یہ اس لیے کہہ رہیں کہ یہ وائد راستہ ہے اگر آپ کسی بھی طریقے سے ڈیبیٹ کریں تو بر سغیر کے اندر جو ہے وہ آمن کے قیام کے لیے اور وہاں کے جو لوگوں کی جو غربت ہے بدعالی ہے یا وہاں پہ جو بیچینی ہے اور جو مایوسی ہے جو ہوپلسنس ہے اس کو مزید گہرا کرنے سے نکالنے کے لیے ظاہر ہے وائد راستہ جو ہے وہ بر سغیر میں آمن ہے اور آمن کے راستے میں جو بڑی بڑی رکاوٹیں ہیں ہمیں پتہ ہے اور یہ بلکل ویل ٹیسٹیڈ اور بلکل کلیئر ہیں ان میں ایک یہ بھی ہے اس کو ہم مانے یا نہ مانے مسئلہ کشمیر کسی نہ کسی طریقے سے اس کے راستے میں کھڑا ہوتا ہے آل دو کے انڈیا کی طرف سے جو آفیشل پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ مسئلہ کشمیر اب صرف اتنا ہے کہ یہ آزاز کشمیر اور گلگت بلدستان آمن دے دیں جس کا پاکستان کے پاس کوئی ٹھوس جواب نہیں ہے وہ اب اس کو بھی ایک بنیاد بنا کے اپنے عوام کو ڈرا رہے ہیں کہ یہ دیکھیں جی آپ تو وہ کشمیر ہمیں کہتے ہیں لیں ہم تو اس کشمیر سے بھی جا رہے ہیں وہ لیتے لیتے تو ان آلات میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایٹیمٹ ہے میری آہ لوگوں تک پاکستان کی جو حکمران طبقات کی جو فیلڈ ڈپلومیسی ہے وہ اس کا ایک گوشہ اس پہ روشنی ڈالنے کی اور لوگوں کو یہ بتانے کی کہ ان کے ساتھ بہت بڑے پیمانے پہ جھوٹ بولا گیا اور وہ اس مسئلے پر فریب مسلسل کا شکار رہے کہ ان کے حکمران طبقات کوئی سیریسلی کسی انٹرنیشنل فورم پہ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جس کی وعی سے کشمیر میں ان کو پفائدہ ہوگا بہت بہت شکریہ بشانی صاحب ہم بہت شکر گزار ہیں ویورز آج آپ نے بات چیز سنی خصوصی طور پر بشانی صاحب کی ان کی نئی کتاب کے کانٹیکس میں مسئلہ کشمیر نکام سفارتکاری کی انکہی داستان جو ہندی اور انگلیش میں بھی بہت جلد بھارت میں بھی آویلبل ہوگی اور ہونا چاہیے اس کو بھارت میں بھی آویلبل چونکہ یہ دونوں دیشوں کا بہت بڑا مسئلہ ہے یہ ابھی بھی بہت بڑا مسئلہ ہے اور بھارت کی اس پر پوزیشن بہت سالیڈ ہے بہت انٹرنیشنلائز ہے اور پاکستان کی جو پوزیشن ہے اس کا حال بشانی صاحب نے اپنی کتاب میں بیان کر دیا میں نے اور بشانی صاحب نے سینکڑوں شوز مختلف سبجیکٹس پر اکٹھے کیے ہیں مگر میں آج کی گفتگو کو بہت امپورٹنس دیتا ہوں اس کانٹیکس میں کہ بشانی صاحب نے بہت کم لفظوں میں نہ صرف آج کی گفتگو میں اور اس گفتگو کے تناظر میں اپنی کتاب میں اتنے آسان طریقے سے بتا دیا کہ یہ مسئلہ ہے کیا کیسے چلا آ رہا ہے اور اس کا جو اونٹ ہے جس کو ہم کہتے ہیں اس کا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا وہ بھی انہوں نے بتا دیا پاکستان کی طرف سے جہاد ٹیررزم یہ سب کوششیں ہو گئیں لیکن پاکستان نہ تو ان بائنڈنگ فورسز سے کشمیر لے سکا نہ جہاد سے نہ ٹیررزم سے اور بشانی صاحب نے آخر میں کہا اب تو بھارت کا یہ موقف ہے کہ جو آپ کے پاس آہ اکوپائیڈ پارٹ ہے وہ بھی اب آپ اس کو بھی چھوڑیں تو یہ ہے وہ تناظر جس پہ آج ہم نے باتچیت کی آج کی باتچیت میرے ساتھ اور بسٹر حمید بشانی صاحب کے ساتھ دیکھنے سننے کا بہت شکریہ ہم ان کی کتاب کا ٹائٹل سکرین پہ بھی دیں گے اور ڈسکرپشن میں بھی دیں گے تاکہ آپ کتاب کو خرید سکیں جو اردو پڑھتے ہیں اور جیسے یہ کتاب ہندی اور انگلیش میں ویلیبل ہوگی تب ہم اس پر ایک اور شو آپ کے ساتھ آہ پیش کریں گے بہت بہت شکریہ موسیقی موسیقی موسیقی